اسلام علیکم ناظرین میں ہوں جمیل اختر غوری سابق چیئرمین ایکٹ رولز انڈ ریگولیشن کمیٹی نیشنل کانسل فارمپیتی اسلام آباد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل ہیلتھ کیر اسٹیبلشمنٹ ناظرین آج ہم بات کریں گے کہ ہومیپیتھک ڈی ایچ ایم ایس جو چار سال کا ڈپلومہ ہے اس کا کرائیٹیریا ایف ایس سی پری میڈیکل کرنے کے بعد ہومیپیتھک نے کتنی ترقی کی نمبر ایک نمبر دو جو لوگ یہ ایف ایس سی کے ساتھ چار سال کا ڈپلومہ کریں گے ان کا مستقبل کیا ہے اور نمبر تین جو ہومیپیتھک کالجز ہیں ان پر کیا اثر پڑا ان کو کتنا فائدہ ہوا تو آج یہ تین موضوع جو ہیں وہ آج ہم ڈسکس کریں گے تو ناظرین سب سے پہلے جو پہلا پوائنٹ ہے کہ ایف ایس سی ڈپلومے کا میار کرنے کے بعد ہومیپیتھک کا کوئی وقار بلند ہوا یا ہومیپیتھک کو فائدہ ہوا تو اس کا جائزہ لے لیتے ہیں تو میرے خیال میں تو صرف کہنے کی حد تک یہ امپروومنٹ آئی ہے کہ یہ ڈی ایچ ایم ایس ڈپلومے کا میار جو ہے وہ ایف ایس سی کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ مجھے کوئی اس میں بہتری نظر نہیں آتی تو ہومیپیتھک کو بجائے فائدے کے یہ نقصان ہوا ہے کہ جو ہومیپیتھک ہیلتھ کیر سروس پروائیڈر فیلڈ میں آ رہے تھے ڈپلومے کے ساتھ جس تعداد میں اب وہ تعداد جو ہے وہ نہیں رہی اور داخلے جو ہے وہ بہت کم ہو گئے ابھی تیسرے پوائنٹ میں ہم اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے اس وقت جس وقت یہ ایف ایس سی ہو رہا تھا تو تمام لوگوں کا خیال تھا کہ سٹینڈرڈ آپ ہو جائے گا تو ایف ایس سی ہو جائے گا تو ڈپلومہ ختم ہو جائے گا اور ڈگری کی طرف جو ہے وہ لوگ آ جائیں گے اور یہ جتنے بھی ہومیپیتھک کالیجز ہیں یہ اپنے آپ کو اپگریڈ کر کے یونیورسٹیز کے ساتھ الہاق کریں گے اور یہ ڈگری کرانا شروع کر دیں گے تو اس طرح سے تو ایمپروومنٹ جو ہے وہ آ سکتی تھی لیکن ایسا نہیں ہوا اچھا اس میرٹ کو شروع ہوئے کوئی تین سال کا عرصہ گزر چکا ہے تین کلاسز جو ہیں وہ ایف ایس سی کے بعد ڈپلومے والی آ چکی ہیں تو دوسرا پوائنٹ ہمارا یہ ہے کہ یہ ڈپلومہ ہولڈر جو ہیں جو ایف ایس سی کے ساتھ چار سالہ ڈپلومہ کرے گا اس کا مستقبل کیا ہے تو اس کا وہی مستقبل ہے جو میٹرک سائنس کے ساتھ ڈپلومہ ہولڈر کا مستقبل ہے وہی ایف ایس سی کے ساتھ ڈپلومہ ہولڈر کا مستقبل ہے اور دیکھیں میٹرک سائنس کے بعد جو ڈپلومہ تھا اس کے جو پہلے دو سال ہیں وہ ایکویلنٹ قرار دیے گئے ہیں ایف ایس سی ہومیوں کے تو جن لوگوں نے میٹرک سائنس کے ساتھ کیا وہ تو دو سال تو ایکویل ہو گئے ان کے اب جو ایف ایسی کے ساتھ چار سالہ ڈپلومے میں داخلہ لے گا وہ تو آلریڈی ایف ایسی ہے اس کو پہلے دو سالوں کی ایکویلنسی کے تو ضرورت ہی نہیں ہے جو بعد کے تھرڈیئر اور فورٹھیئر ہیں ان کی ایکویلنسی جو ہے وہ اگر ایچی سی دیتا اس میں ڈگری کے برابر تو تب اس کا جو ہے وہ فائدہ تھا لیکن تین سال گزر گئے جو ہمیپیتک کانسل کا کام کرنے کا تھا وہ یہ تھا کہ جب ایف ایسی ہو گئی تھی تو پھر اس کو ڈگری کی طرف لے کے جاتے نہ کہ اس کو یہ چار سال کا ڈپلومہ ہی رہنے دیتے تو ایف ایسی کے بعد اب چار سال کا ڈپلومہ نہیں ہوتا ایف ایسی کے بعد بی ایس ہوتا ہے چار سال کا اور بی ایس کے بعد پھر آپ ماسٹر کر سکتے ہیں اور ماسٹر کے بعد پھر آپ ایمفل کر سکتے ہیں کسی بھی فیلڈ میں تو جو ایف ایسی کے بعد ڈپلومہ ہے وہ کوئی جسٹیفائی نہیں کرتا دیکھیں اب کنٹریڈکشن یہاں پہ ہمپیٹھی میں یہ ہے کہ ایفے اسی کے بعد یہاں پہ چار سال کا ڈبلوما جارہی ہے اور ایفے اسی کے بعد ہی یونیورسٹی جو ہے وہ بی ایچ ایم ایس پانچ سال کا ڈگری کورس کر آرہی ہے دیگری کورس کرنے کے بعد تو آپ ایمفیل کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ پیر ایٹی کر سکتے ہیں لیکن یہ ایف اسی کے ساتھ چار سالہ ڈبلوما کرنے کے بعد آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے اس اس ڈی ایچ ایم ایس کی بیس پہ جو پشاور یونیورسٹی یا اور جو یونیورسٹی دو سال کا جو گریڈیڈ کورس یا کنڈنس کورس کرا رہی ہیں بی ایچ ایم ایس کا اس کو اچیسی نہیں ریکنائز کرتا اور جس کو اچیسی ریکنائز نہیں کرتا تو وہ تو فضول ہے آپ اپنے نام کے ساتھ لکھنے کے لیے کہ جناب بی ایچ ایم ایس آپ ہو گئے ہیں لیکن جب آپ کو اچیسی ریکنائز نہیں کرتا جب آپ کو کانسل اس کو ریجسٹر نہیں کرتی تو اس کا کیا فائدہ ہے وہ تو غیر خانونی یہ کام ہے جو جو یہ یونیورسٹیاں پیسے کمانے کے لیے کر رہی ہیں ہاں اگر یہ جو ڈپلومے کے جو بعد کے دو سال ہیں تھرڈیر اینڈ فورٹھیر اگر یہ ایچی سی ان کو ایکویلنٹ قرار دے دیتا ہے ڈگری کے ایکویلنٹ قرار دے دیتا ہے تو تب تو اس کا فائدہ ہے ادھر وائز اس کا فائدہ نہیں ہے تو یہ جب ایف ایسی میار ہو گیا تھا تو کونسل کے کرنے والا کام یہ تھا کونسل کے ممبران جو ہیں وہ اور معاملات میں تو الجے رہتے ہیں لیکن جو ہومپیتھک کی امپروومنٹ کا کام تھا جو ہومپیتھک کی بہتری کا کام تھا وہ ہم نے نہیں کیا میری نزدیک موجودہ صورتحال میں ایف ایسی کے ساتھ چار سالہ ڈپلومہ جو ہے وہ ڈپلومہ نہیں ہونا چاہیے نئی کونسل کا سب سے پہلا کام یہ ہونا چاہیے جس طرح سے تب کی کونسل نے یونانی انڈ آئر ویڈک سسٹم میں انٹرمیڈیٹ انٹروڈیوز کروایا ہے اسی طرح سے اس کونسل کو چاہیے کہ انٹرمیڈیٹ ہومپیتھی انٹروڈیوز کروائیں اور جو کاریکلم کونسل ہے اس سے اس کا اس کی سکیم آف سٹڈی جو ہے وہ منظور کروائیں اور فیڈل بورڈ کے سپورد کریں فیڈل بورڈ جس طرح سے تب کا امتحان لیتا ہے دو سال کا اس طرح سے اس کا بھی امتحان لیں تو اس طرح سے یہ ہوگا کہ جو میٹرک سائنس کے ساتھ جو سٹوڈنٹ ہے جو ہومپیتھی میں داخلہ لینا چاہتا ہے وہ جو وہ اب تک تو محروم ہے تو وہ انٹرمیڈیوز ہومپیتھی میں داخلہ لے گا اور انٹرمیڈیوز ہومپیتھی کرنے کے بعد وہ پھر پانچ سالہ ڈگری کورس میں جو ہے وہ اس کو آسانی کے ساتھ داخلہ ملے گا اور اس کے بعد وہ ایمفیل بھی کر سکے گا اور اس کے بعد وہ پی ایڈی بھی کر سکے گا اور جو تیسرا پوائنٹ ہے کہ ہمیپیتھک کالیجز کو کیا فائدہ ہوا کیا نقصان ہوا تو یہ میں آپ کے گوشت گزار کروں کہ میں نے ابھی تھوڑی در پہلے ایک میرے دوست ہیں کالیج آنر ہیں ان سے میں نے دریافت کیا کہ جی دوزار اکس کے بعد آپ کے جو داخلے ہیں وہ کتنے ہیں تو ایف ایسی سے پہلے انہوں نے بتایا کہ جی وہ تو میری ساٹھ شیٹیں پہرے پورے ہو جاتی تھی عابد گزشتہ تین سالوں سے تو گزشتہ دو سال میں ایک سال میں تین سٹوڈنٹس تھے ڈی ایچ ایم ایس کے ایک سال میں چار تھے اور اس مرتبہ ابھی تک جو ہے وہ تین سٹوڈنٹس نے داخلہ لیا تو ساٹھ کی مقابلے میں تین سٹوڈنٹس کا داخلہ تو یہ کالیجز کیسے چلیں گے کالیجز نے اپنے آپ کو اپگریڈ نہیں کیا اور یونیورسٹیز کے ساتھ الہاق نہیں کیا اس لیے وہ پیچھے رہ گئے اور اگر یہ انٹرمیڈیٹ اومیپیتھی جو ہے وہ انٹروڈیوس ہو جاتا ہے تو پھر ایک کالیج جو ہے وہ سروائیو کر سکیں گے تو میٹرک سائنس کے ساتھ جو سٹوڈنٹ اومیپیتھی میں آنا چاہے گا اس کے لیے بھی مواقع ہوں گے میری اطلاع کے مطابق لاہور ہائی کوٹ راولپنڈی بینچ راولپنڈی میں ایک ریڈ پیٹیشن جو ہے وہ فائل ہوئی ہوئی ہے اس ڈی ایچ ایم ایس کا میار ایف ایس ہی کرنے کے خلاف اور اس میں جو سابق جسٹس ہیں شوکت عزیز صدیقی وہ اس میں وکیل ہیں اور اگر شوکت عزیز صدیقی صاحب مناسب طریقے سے دلائل دینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں مہین جو دلائل ہوگا اس کا وہ یہ ہے کہ تیب کا جو سلیبس ہے ڈیپلومے کا اور جو ہومیپیتھک کا ڈیپلومے کا سلیبس ہے وہ سیم ہے وہ ہی اناٹمی ہے وہ ہی فیزولوجی ہے وہ ہی پیتھولوجی ہے وہ ہی گائنی ہے یہ تمام سبجیکٹس جو ہیں جو میڈیکل سائنس کے سبجیکٹس ہیں وہ سیم سلیبس تیب کا ہے اور سیم ہی ہومیپیتھک سوائے ان کی فلسفی اور ان کی میڈیسن جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے تو جب اس سلیبس کے ساتھ تیب والا جو ہے وہ میٹرک کے ساتھ ڈیپلومہ کر سکتا ہے تو ہومیپیتھک کے میٹرک کے کینڈیڈیٹس کو کیوں محروم کیا جا رہا ہے تو اگر یہ مناسب طریقے سے وہاں پہ دلائل پیش کیے گئے تو میرا خیال ہے کہ شوکت عزیز صدیقی صاحب جو ہے وہ اس میں کامیاب ہو جائیں گے اور اگر اصولی موقف دیکھا جائے تو یہ برابری ہونی چاہیے ایک ہی ایکٹ کے تحت جو ہے وہ دونوں کانسلیں کام کر رہی ہیں دونوں ایڈوکیشن کے سسٹم کام کر رہے ہیں تو پھر ایک کو تو آپ نے اجازت دے دی کہ آپ میٹرک کے ساتھ ڈیپلومہ بھی کرائیں دیکھیں انہوں نے تو بہت اچھا کام کیا ہے کہ انہوں نے انٹر میڈیٹ یونانین ڈیرمیدک سسٹم انٹروڈیوز کرا دیا اور ادھر سے وہ میٹرک سائنس کے ساتھ جو ہے وہ ڈیپلومے کے اندر بھی وہ داخلہ لے رہے ہیں تو ان کے تو دو تین چینلز ہو گئے ہیں ہمارا ایک ہی چینل ہے کہ جی ایفیسی کریں گے آپ تو یا تو آپ احمد پیتک کا ڈیپلومہ کریں گے یا پھر آپ ڈگری میں جائیں گے تو پھر جو ڈگری ایفیسی کرنے کے بعد اگر ڈگری میں جانا ہے تو پھر ڈیپلومنگ میں کون آئے گا تو یہ دیکھ لیں آپ اس کا نتیجہ کے تین داخلے یا چار داخلے ہیں تو وہ جن صاحب سے میں نے بات کی میرے اپنے دوست ہیں انہوں نے کہا کہ ایٹی پرسنٹ کالیجز کے داخلے جو ہیں وہ سنگل فگر میں ہی ہوتے ہیں تین سال سے اسی طرح سے چل رہے ہیں تو میرے نزدیک جو ہے وہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ اصولی طور پہ یہ درست نہیں ہے کہ سیم سلیبس ہو تو ایک شعبے کو تو میٹرک کے سائنس کے ساتھ اجادت ہو کہ آپ ڈپلومہ کر لیں چار سال کا اور دوسرے شعبے کو جو ہے وہ محروم رکھا جائے کہ آپ ڈپلومہ نہیں کر سکتے تو نئی آنے والی کانسل سے میری گزارش ہے کہ وہ سب سے پہلا کام جو ہے وہ انٹرمیڈیٹ ہومیپیتھک انٹریڈیوز کروانے پہ جو ہے وہ کام کریں اور پھر آپ اس ڈپلومے کو ختم کرنے کیونکہ ایف ایسی کے ساتھ چار سال کا ڈپلومہ نہیں ہوتا اور اس ڈپلومے کا فائدہ بھی کوئی نہیں ہے تو اب تک کے لئے اتنا ہی آئندہ ویلوگ تک مجھے اجازت دیجئے اپنا اور اپنے اردگیر رہنے والوں کا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ حافظ